بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں لونل کمپیوٹر کالیج کے چینل میں جہاں پر آپ لوگ آج آٹو کیٹ سے مطالق ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم موف کمان کو یوز کرتے ہیں کہ ایک اوبجیٹ کو دوسری اوبجیٹ کے ساتھ یا ایک جگہ سے دوسری پر کیسے موف کرتے ہیں کیا طریقے کار ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھتے رہیے آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو دیکھئے کہ اگر ہم نے کسی اوبجیٹ کو موف کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو وہ ہم موف کیسے کریں گے اگر ہم کوئی بھی ہمارے پاس اوبجیٹ ہے فرس کریں ہمارے پاس یہ سرکل موجود ہے اب ہم اس کو موف کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو ہم یا تو ایم کمانڈ جوز کریں گے یا موف کی تمام کمانڈ کو جوز کرتے ہو اس کو اوبجیٹ کو سلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے بلکل کوپی کی طرح یہ ہم سے پوچھے گا کہ کس پوائنٹ سے آپ اس کو موف کرنا چاہ رہے ہیں اس کی پینچے بیس کیا رکھیں گے آپ تو اگر ہم فرض کریں کہ یہاں بیس پکڑتے ہیں تو دیکھیں اسی بیس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیس وہاں موجود ہے اور اسی بیس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو موف کر رہے ہیں اور جدر ہم اس کو رکھ کے جا کے موف کر دیں گے اوبجیٹ وہاں پہ موف ہو جائے گا دیکھا آپ لوگوں نے اگر ہم اس کی ایک اور اوبجیٹ فرض کریں میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں میں ریکٹینگل لگا چکا ہوں میں اس کو اور اب میں اس کو یہاں سے اس اوبجیٹ کو موف کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے سے پوچھتا ہے کہ اس کی کونسی پوزیشن سے اس کو موف کرنا ہے یعنی بیس پائنٹ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ بیس پائنٹ بتاؤ کہ کونسا رکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ والا بیس پائنٹ میں رکھنا ہے اور یہاں پہ وہ پوچھتا ہے کہ اس بیس پائنٹ کو آپ نے ادھر اس کے کونسے بیس پائنٹ کے اوپر رکھنا ہے یہاں پہ کس جگہ پہ رکھنا ہے تو میں نے کہا اس کو یہاں پہ رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سرکل اس جگہ پہ موو ہو چکا ہے دوبارہ دیکھئے گا کیونکہ ہم نے اس کو بیس پائنٹ کو اوپر سے پکڑا تھا اس لیے وہاں سے بیس پائنٹ جب یہاں پہ رکھا گیا اور نیچے کی طرح سرکل آ گیا لیکن اگر میں آپ کو دوبارہ موومنٹ کروا کے رکھاتا ہوں اس کی کہ میں نے کہا میں نے اس کو کرنا ہے اور میں نے یہ بیس پائنٹ پکڑی اور اس کے سنٹر میں لاکھ کے میں نے یہ بیس پائنٹ دے دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیس پائنٹ کو جس جگہ سے میں نے پکڑا تھا اس جگہ پہ وہ بیس پائنٹ جیو ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور وہیں پہ وہ اس کے موومنٹ اوپر کی طرف ہو گئی ہے اس کو پھر انڈو کرتے ہیں واپس لجکا جاتے ہیں سرکل کو اور آپ کو پھر دکھاتے ہیں دوبارہ بیس پائنٹ سے موو کرنے کا طریقہ کار اب ہم اس کو موو کر رہے ہیں اور اس سے پہلے باری ویڈیو میں آپ لوگوں نے سمجھا تھا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اور آپ کو کوپی کرنے کا سسٹم نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ لازمی ہماری اس سے پہلے بیڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو کوپی اوبجیکٹ کرنا بھی سمجھ میں آ جائیں تفصیل کے ساتھ تمام اوبجیکٹ کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ آٹو کیٹ کو بہت ایزی لی پک کر سکیں اور سمجھ سکیں تو یہاں پہ آپ موف کرنے کی کمانڈ کو دوبارہ ہم استعمال کر رہے ہیں میں نے پورا موف بھی آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ موف کیا اس کو سلیک کی اوبجیکٹ کو رائٹ کلک کیا اب میرے سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں سے پک کرنا ہے تو میں اب اس کو بلکل سینٹر سے پک کر رہا ہوں اور کس لگہ پہ آپ نے رکھنا ہے آپ یہ دیکھیں میرے پاس جو ہیں یہ پوائنٹس آ رہے ہیں اس کے تو اگر مجھے یہ پوائنٹ چاہیے یا دیکھیں یہ پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹر کا پوائنٹ ہے میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ ٹرائنگل بن جاتی ہے اگر اس کو لائے جائے سینٹر پوائنٹ کے اوپر تو جہاں جیسے آپ میڈ پوائنٹ کے اوپر آپ آتے ہیں رکھ نے کلک کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرقے سے یہ موف اوبجیکٹ ہو چکا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ موف ہم کیسے کر سکتے ہیں بیس پوائنٹ کے ساتھ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں اور چینل کے ساتھ ٹچ رہیں اس کو سبکرائب کیجئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی زیادہ دیجئے اللہ حافظ